اسلام علیکم ایوریون آجوکہ اپنے فائٹی کے فرس لیکچر کے ساتھ اور اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے ٹوپکس کیا ہوتے ہیں اور ان ٹوپکس کو ہم کور کر رہے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فائٹی کے ان ٹوپکس کے ساتھ ان ٹوپکس کو سمجھنے سے پہلے یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھنے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈی آئی ٹی اور ڈی آئی ٹی کا فل فرم کیا ہوتا ہے تو ڈی آئی ٹی سٹینڈ فور ڈیپلوما پہ ہم لکھ رہے ہوں گے ڈیپلوما تو ایک ڈیپلوما آپ کو دیا جاتا ہے جب آپ یہاں پہ ان فورمیشن لیتے ہو ان فورمیشن کس چیز کے حوالے سے آگے آرہا ہے ٹکنالوجی ٹھیک ہے ٹی فور ٹکنالوجی تو ہم یہاں پہ شورٹ میں لکھ رہے ہوں گے ٹیک اور ٹکنالوجی تو ڈیپلوما آپ کو یہاں پہ دیا جاتا ہے کس چیز کا آئی ٹی کا ٹک ہے تو آئی ٹی انفورمیشن ٹکنالوجی اور ڈیپلوما تو آپ کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے ٹک ہے جس میں آپ کے پاس ریکورڈ ہوتا ہے آپ نے کیا کیا پڑا انفورمیشن مطلب نولیج اور نولیج کس چیز کے حوالے سے ٹک کے حوالے سے ٹک کے انسائیڈ اور ٹکنالوجی کی انسائیڈ ڈیر سارے چیزیں ہوتے اس میں مشینز آ جاتے جو ہارڈ ویر میں آ جاتے تو یہاں پہ جتنے بھی مشینزوں کی جو سانٹیفک ویر میں بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیر سارے سوفٹ ویرز اپلیکیشنز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کے حوالے سے نولیج اور انفورمیشن حاصل کرنا اور اس قابل بننا کہ آپ کو یہ چیزیں بنانے آ گئے تو آپ کو یہاں پہ ڈیپلوما دیا جاتا باقی یونیورسٹیز اور کولیجز میں یہ جو ڈیپلوما ہے اسے آپ کو 1 اور 3 ایر کے بیچ میں دیا جاتا 1 اور 3 ایر کے انسائیڈ آپ کو دیر سارے چیزیں پڑھا جاتے ہیں اپلیکیشن ڈیٹا بیس سوفٹ ویرز یہ سارے چیزیں آپ کو سکھایا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیپلوما ملتا پھر اکیڈمیز میں اس کا کنسیپٹ کچھ اور طریقے سے رکھا گیا ہے یہاں پہ 6 منت کا کورس کروایا جاتا تو اس میں بیسکس کمپیوٹر سکھایا جاتے ہیں اور ڈیٹی کا نام بیسکس کورس رکھا گیا ہے جو کہ یہ شاید ہی صحیح ہوگا پر ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ آگے اپنے نیکس ٹوپک کی طرف اور ایف آئیٹی کو ڈسکس کرتے ہیں تو پہلا ٹوپک ایف آئیٹی اور ایف آئیٹی کو ایک دفعہ سمجھتے ہیں ایف آئیٹی ہوتا کیا ہے اچھا سٹارٹ میں آ رہا ہے ایف آئیٹی آئیٹی وائی انفرمیشن ٹکنالوجی تو انفرمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے بنیادی چیزیں پڑھنا اور اس میں سارے ڈیوائسز آ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہم سارے ڈیوائسز میں کور نہیں کرنے والے ہمارا یہاں پہ صرف اور صرف ٹارگٹ ہوگا کمپیوٹر کو پڑھنا اور ہم کمپیوٹر کا نولیج اس کورس میں صرف اور صرف لے رہے ہوں گے جو بنیادی چیزیں ہوتے ہیں آئیٹی کے حوالے سے وہ پڑھنا اور وہ انفرمیشن لینا ایف آئیٹی کہلاتا ہے اور اس میں ٹوٹل تیوری ہوتی ہے تو ان ٹوپکس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اور کور کرتے ہیں ون بائی ون اور سٹارٹ کرتے ہیں وٹس کمپیوٹر سے پہلا کوئشن آ جاتا ہے کمپیوٹر ہوتا کیا ہے تو کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے الیکٹرونک مطلب بجلی سے چلنے والا لائٹ سے چلنے والا تو لائٹ سے چلنے والا یہ ایک ڈیوائس ہے اور مشین بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کا کام ہے انپوٹ لینا مطلب یہ کہ اگر آپ کمپیوٹر لیتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بھی ایک کمپیوٹر پڑھا ہے تو وہ کمپیوٹر اگر کونے میں پڑھا ہوگا تو ظاہر بات اس کا کوئی کام نہیں ہوگا وہ خود سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا تو یہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ ہے اور ڈم مشین ہے اسے ہمیشہ need ہوتی ہے دوسرے کی user کی تو میں اور آپ یہاں پہ user کہلاتے ہیں تو معلوم ہیں یہاں پہ user اور user کمپیوٹر کو جیسے جیسے ہی یہاں پہ use کرتا ہے ٹام اسے کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کو user کیا دے رہا ہے input دے رہا ہے ٹھیک ہے تو وہی input کا مثال یہاں پہ آ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ جو بھی کام کرتے ہو کمپیوٹر کے inside تو آپ کمپیوٹر کو input دیتے ہو اچھا input کے بعد کیا ہوتا ہے انپٹ کے بعد کمپیٹر اس کے اوپر پروسیس کرتا ہے مطلب یہ اگر آپ یہاں پہ کمپیٹر کو کوئی بھی کام دے دیتے ہو تو کمپیٹر کے پاس یہاں پہ ایک چھوٹا سا چپ ہوتا ہے اور اس چپ کو ہم کہتے ہیں سی پی ایو تو وہ جو سی پی ایو ہے سی پی ایو کی طرف یہاں پہ پروسیس چلا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پہ انپٹ دے دیا انپٹ گیا پروسیس کی طرف اور پروسیس کی شکل میں سی پی ایو کو وہ کام ملا اور جیسی وہ کام ملا تو وہ جو کام ہے پروسیس کرنے کے بعد کہ کیا یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں سمجھ آتا ہے کمپیٹر کو یا نہیں اگر سمجھ آ جاتا ہے تو یہاں پہ دو ٹائپس کی ریزلٹ ریلیز ہوتے ہیں ریزلٹ نمبر ون پوزیٹیو تو اگر کمپیٹر کو سمجھ آ جاتا ہے آپ کا کام تو پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو دے دیتا ہے سمجھ نہیں آتا تو ریزلٹ نمبر ٹو نیگیٹیو تو کمپیٹر یہاں پہ نیگیٹیو ریزلٹ اور نیگیٹیو آٹپوٹ جنریٹ کر لیتا ہے آٹپوٹ کا مطلب جیسے معلوم میرے پاس یہاں پہ کی بورڈ پڑا ہے اور کی بورڈ کی انسائیڈ ایک کی موجود ہے اور اس کی کیو پر اینڈ لکھا ہے میں نے اس اینڈ کو جیسی ایٹ دے مومنٹ پریس کر لیا پریس کرنے کے بعد یہ چلا گیا کس کے پاس سپیو کے پاس اب سپیو اس کے پر پروسیس کرے گا اور جیسی پروسیس کیا اس نے سمجھا کہ اچھا یہ بلکل ٹیک ہے اور یہ مجھے سمجھا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کی کا مطلب کیا ہے تو ڈائریکٹ آٹپوٹ جنریٹ کر کے مجھے دے دے گا آٹپوٹ کی شکل میں ہمیں یہاں پہ N دیکھ جائے گا اگر ہمیں N دیکھتا ہے تو ہم کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ پوزیٹیو ریزلٹ جنریٹ ہو چکا ہے پھر اگر ہمیں N نہیں دیکھتا تو یہاں پہ ایرر شو ہو جائے گا ایرر کام کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ نیگیٹیو شکل میں آ چکا ہے پہلا کمپیٹر الیکٹرونک ڈیوائس ہے اور دوسرا کمپیٹر انپوٹ لیتا ہے تیسرا کمپیٹر اس انپوٹ کے اوپر پروسیس کرتا ہے پروسیس کے بعد کمپیٹر آپ کو آٹپوٹ دیتا ہے ریزلٹ دیتا ہے اس پروسیس کا چار چیزوں پہ کمپیٹر چل رہا ہوتا ہے پہلا اسے اون کرنا ہوتا ہے دوسرا اس کے لیے یوزر اور انپوٹ دینا ہوتا ہے تیسرا پروسیس کرنا ہوتا ہے اور فور اس کے بیس پہ آپ کو آٹپوٹ ملے گا آٹپوٹ نیگیٹیو بھی ہو سکتا اور پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے کمپیٹر کا ڈیفنیشن یہاں پہ آپ کو سمجھا چکا ہوگا جسے آپ کے پاس انگلیش ہوتی ہے اور انگلیش میں آپ کو کہا جاتا کہ آپ کے پاس جو ٹینس ہے اور ٹینس کو لیا گیا ہے ٹینپس سے مطلب ٹینپس کس لینگویج کا یہاں پہ ورڈ ہے لاتن لاتن لینگویج کا یہاں پہ ایک ورڈ ہے ٹینپس اور ٹینپس سے ٹینس کو لیا گیا ہے اسی طرح کمپیٹر کے انسائیڈ بھی یہاں پہ کمپیٹر کو بھی یہاں پہ لاتن ورڈ سے لیا گیا ہے اور لاتن ورڈ کون سا ہوگا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کمپیوٹر ہے کمپیوٹرے سے لیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کمپیوٹر کو کمپیوٹ سے لیا گیا ہے کمپیوٹرے یا کمپیوٹ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کمپیوٹر وڈ کا مطلب سماجھا چکا پر ان کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کا مطلب ہے solve کرنا جسے مالنو میرا ایک problem ہے آپ کے سامنے یہ چیزی represent کرنا تو یہ مجھے software دے رہا ہے اور میرا یہاں پر problem solve کر رہا ہے next count کرنا count مطلب گنتی جیسے 1,2,3,4 اور یہ گنتی ہوتی ہے اور to count کرنا کمپیوٹر کاؤنٹنگ بھی کر سکتا next آرہا ہے آپ کے پاس calculate کرنا software کمپیوٹر کے پاس موجود ہے one کو plus کر لو one کے ساتھ یا two کے ساتھ تو آپ کے سامنے three کا result آ جائے گا تو کمپیوٹر کالکولیشن بھی کر سکتا ہے تو ان دو words کا یہاں پر ہمارے پاس مطلب یہی ہوگا کہ کمپیوٹر solve کرتا ہے کمپیوٹر count کرتا ہے کمپیوٹر کالکولیٹ کرتا ہے پھر یہ اس latin word کا یہاں پہ مطلب تھا latin word میں جو کمپیوٹر کو لیا گیا ہے اور latin word میں جو latin language میں جو کمپیوٹر کا یہاں پہ جو words موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوگا solve کرنا count کرنا اور calculate کرنا پھر ایکچوال میں یہاں پہ کمپیوٹر آج کل بہت کاموں کے لیے use کیا جاتا تو ہم یہاں پہ کمپیوٹر کو کہہ سکتے کہ input لیتا ہے process کرتا ہے اور اس کے بعد output generate ہو جاتی ہے آگے بڑھتے اب یہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ شاتر لوگوں نے کمپیوٹر کا یہاں پہ مزید بھی مطلب نکال دیا تو پہلے بھی یہاں پہ کمپیوٹر کا مطلب ہمیں سمجھا چکا ہے کہ کمپیوٹر کا مطلب input process اور output پر یہاں پہ دیکھ لو اسے later by later بھی مطلب دیا گیا ہے جیسے کہ آپ کے پاس یہاں پہ کمپیوٹر کا c سے کیا آتا ہے تو کہو گے common آتا ہے o سے کیا آتا ہے operating آتا ہے m سے کیا آتا ہے machine آتا ہے p سے purposely u سے used for اور t سے technological اور e سے educational اور last میں آپ کے پاس r اور r سے آجاتا ہے research یہاں پہ آپ سمپل دیکھ ساتے تو کمپیوٹر مطلب ہر جگہ پائے جانی والی machine اور operating machine ہے لوگوں کے ساتھ operate کرتا اسے ایک مقصد کیلئے use کیا جاتا تو مقصد کیا ہے technology کے اوپر اور education کے اوپر research کرنا پر ہاں اس کا کوئی یہاں پہ correct مطلب نہیں ہوتا پر جو بھی یہاں پہ ہمیں later by later مطلب سمجھ آتا ہے وہی accept کر لو باقی اگر آپ full sentence کا مطلب نکالوگے اس کا کوئی correct مطلب نہیں نکلتا اور نہ یہ full مطلب ہمیں دے رہا ہوتا ہے next یہاں پہ father of computer مطلب computer کسی نہ کسی نے تو بنایا ہے developed کیا ہے اب computer نہیں جو ہم use کرتے وہ computer تھا analytical engine analytical engine اس وقت charles babbage نے بنایا تھا تو charles babbage کی computer کا نام analytical engine اور اس computer کے یہاں پہ سرف 7000 پلس parts تھے 7000 پلس پارس تھے تو بہت بڑا computer اور machine انہوں نے بنایا تھا اور جس کی تو calculation وغیرہ یا رکھا Adalowless Adalowless آپ کے حصے تو یہ programmer ہے اور female میں یہ پہلی programmer ہے اور اس programmer نے کیا کیا تھا انہوں نے یہاں پہ ایک language ایجاد کر لی اور اس language کا نام رکھا Adalow programming language اور اس language کے inside انہوں نے کچھ programs لکھے analytical engine کے لئے analytical میں کچھ problems تھے اور ہمیں بھی پتہ ہے جب بھی آپ کوئی problem ہوگا اس کے لئے کچھ software اور application اور program لکھے جاتے program بنائے جاتے تو اسی طرح یہاں پہ analytical engine میں کچھ problems تھے اور ان کو solve کرنے کے لئے کچھ software programs بنائے گئے اور ان programs کے بیس پہ اس problem کو solve کیا گیا اور یہاں پہ title ملا mother of computer کا دنیا کا پہلا computer کون سا ہے اباکس اسے 700 800 سال پہلے بنائے گیا اس computer کو آج کل اس machine کو اس game use کیا جاتا وہ game آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ایک بندہ ہوتا ہے اور ball کو چھوڑا جاتا اور simple یہ جو football ہیں یہ بندہ یہاں سے اس handle کو پکڑ لیتا ہے اور یہاں سے اس handle کو پکڑ لیتا ہے اور یہاں سے اس handle کو اور یہ football کو یہاں رول کر رہے ہوتے اور گول دے رہے ہوتے تو آج کل یہ concept ہے وہ game کی شکر میں آپ hp ہوتا ہے اور جن کا نام lin وہ ہوتا ہے میک ہوتا ہے بغیرہ دنیا کا first electrical machine یہ تا first آپ کے پاس computer abacus کہا جاتا تھا پر یہ electrical نہیں تھا پر یہ آپ کے پاس first electrical machine ہوگا جسے INIC بھی کہا جاتا اور ENIC بھی کہا جاتا INIC اور ENIC کا مطلب کیا ہوگا electronic ٹھیک ہے تو E کا مطلب ہوگا electronic اور N کا مطلب ہوگا numerical numerical اور next آپ کے پاس I ہوگا integrated integrated اور next آپ کے پاس A ہوتا ہے AND A کا مطلب ہوتا ہے AND اور last میں آپ کے پاس C C for computer تو یہ first computer تھا دنیا کا first computer اور جو پروگرام لکھ سکتے تھے جس میں آپ code کر سکتے تھے اور جس میں آپ code کر کے نئے نئے features add کر سکتے تھے تو یہ تھی آپ کے پاس total theory اور ہم یہاں پہ یہ چیزے آرام سے سمجھ چکے ایک دفعہ revise کرتے FIT ملتے پھر next video میں